Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاہت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین سواجم خدا کی کلام میں سے دیکھیں گے ہم نے کس طور سے عزمائشوں پر گانبانہ ہے اور خدا کا کلام ہمیں کیا افتاد ہے سوپینہ کرنٹیوں دسویں باب اس کی تیرونی آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے اور ابھی ہمیں سائد کو دوبارہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ عزمائش کے تعلق سے یا عزمائشوں کے تعلق سے خدا مد ہمیں کیا بتاتا ہے اور اس پیسج میں اس تیرونی آیت میں تین باتیں ہم پٹیکلرلی نوٹ کرتے ہیں کہ عزمائشوں کے تعلق سے خدا مد کلام ہمیں کیا بتاتا ہے سوپیڑا کرنٹیوں دسویں باب اس کی تیرونی آیت تم کسی ایسی عزمائش میں نہیں پڑھے جو انسان کی برداشت سے واہر ہو اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ عزمائش میں نہ پڑھنے دے گا بلکہ عزمائش کے ساتھ نکل لے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکتے ہیں امید آمین 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 تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اپنی مسیح زنگی میں طرح طرح کی ازمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور طرح طرح کے حالات میں سے گزرتے ہیں مشکلات میں سے، کلائسز میں سے، پرابنز میں سے، ٹینشنز میں سے گزرتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے ایک گورمنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ ہم سب جسم رکھتے ہیں اور ہمارا کے فلیش ہیں وہ طرح طرح کی ازمائشوں کا شکاہ ہو جاتا ہے ایف سیوں دو بات اس کی پہلی سے تیسری عہدہ پڑھ سکتے ہیں جس میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سب کمزور ہیں جسمانی ہونے کے سبب سے ہم کمزوریاں اپنے اندر رکھتے ہیں اور ان کمزوریاں کے سبب سے ازمائشیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں سپہلی بات جو ہم اس آیت میں دیکھتے ہوئی ہے کہ ہر اماندار جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی ازمائشوں میں سے گزرتا ہے کسی کی ازمائش جو ہے وہ لمبے پیریڈ کے لیے ہیں کسی کی شارٹر پیریڈ کے لیے ہیں لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی ازمائش میں سے گزرتا ہے سیکنڈی ان ازمائشوں میں خدا ہمیں برداشت بخشتا ہے تاکہ جو کچھ انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے تم کسی ازمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ازمائش یا ٹیسٹ یا ٹیمٹیشن یا مشکل آپ کی زندگی میں آئے گی وہ خدا آپ کی برداشت سے بڑھ کر نہیں آنے دے گا خدا مند آپ کو برداشت دے گا ہمت دے گا طاقت دے گا تاکہ آپ اس ازمائش پر اس مشکل پر اور اس ابلیسی حملے پر غالب آسکے اور پھر اس کے ساتھ ہی لکھے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ ازمائش میں نہ پڑھنے دے گا تمہاری ابیلٹی یا تمہاری طاقت سے بڑھ کر ازمائش میں نہ پڑھنے دے گا سو پہلی بات ہم سب ازمائشوں میں سے گزرتے ہیں سیکنڈلی خدا ہماری برداشت اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں ازمائش میں نہیں جانے دے گا تیسری بات ہر ازمائش میں خدا ہمارے لئے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا بلکہ ازمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکے سو ہر طرح کی ازمائش میں خدا ہمارے لئے رستہ نکال لیتا ہے رستہ پیدا کر دیتا ہے راہ نکال لیتا ہے جس میں سے ہم اس ازمائش پر گھا گھا سکے اور اس کے ہم دو ایریس دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ کے لئے کوئی ایسا دروازہ کھل جائے گا جس سے وہ آپ کے ازمائش ختم ہو جائے گی یا خدا کا جو فضل ہیں وہ آپ کی زندگی پر اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ آپ اس ازمائش کو برداشت کر سکیں گے اور ارٹی میٹلی وہ ازمائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سو یہ ازمائشیں جو ہیں یہ کیسے آتی ہیں اور ان کے پیچھے جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے اس کے پیچھے جو عامل ہے وہ کیا ہے اور پہلا پترس پانچوں باب اس کی آدمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ازمائشوں کو لانے والا یا پروک کرنے والا جو ہے وہ اپلیس ہے سو پہلا پترس پانچوں باب اس کی آدمی آئے تم ہوشیار اور بیدار لہو تمہارا مخالف اپلیس گرجنے والے شیر ببر کی لہا دھونتا پھرتا ہے کہ کس کو بھار کرے ہاں جی تو ازمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں اپلیس کی طرف سے اور وہ ہماری سن نیچر کو انتائس کرتا ہے بھارتا ہے کہ ہم ان ازمائشوں میں گلتا ہیں سو we need to understand کہ جب بھی ازمائشیں اور مشکلات اور پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو خدا ہمارے لئے نکلنہی کا جو رستہ ہے وہ نکالنے کا ہے ان ازمائشوں میں سے گزرنے کے لئے ہمیں دو تین باتوں پر سمجھنے کے ضرورت ہے اٹاکٹ کرنے کے ضرورت ہے نمبر ون we must adopt a warfare mentality ہم نے یہ سوچ اور یہ طرز عمل پیدا کرنا ہے کہ ہمیں ایک روحانی جن میں اس سے اچھے بار اس کی یار بھی ہیں خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکتے ہیں خدا کے سب ہتھیار ہم نے ایک warfare mentality اٹاکٹ کرنی ہے کہ ہم نے خدا کے ہتھیار جو ہیں وہ باندھنے ہیں اور اس passage میں پھر آگے اچھے ہتھیار جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا عظمائشوں کے خلاف وہ کیا ہے دعا دعا کرو تاکہ عظمائش میں دعا کرنے میں مشہول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیتار رہو ایک بہترین طریقہ جس سے ہم عظمائشوں پر غالب آئیں گے اور آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے prayer کے discipline میں ذنیا پسکتے ہیں تو جب بھی آپ عظمائش میں ہیں مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں غیر زبانوں میں بھی دعا کریں اور جس طرح سے خدا کا روح آپ کو گائید کرتا ہے دعا کریں تاکہ آپ ہر طرح کی عظمائش پر غالب اسیوں چھے بار اس کی تیرہویں آئیں گے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو خدا کے سب ہتھیار باندھو اور ابلیس کا مقابلہ کر سکو اور یقوب کے خاطر بھی لکھتا ہے پر اس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے مقابلہ کرو جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں ہم کیا سیکھتے ہیں پہلی بار دعا میں مشکول رہے ہیں اپنے ساتھ بارے سبی ہیں دعا میں مشکول رہے ہیں دعا کرتے رہے ہیں خیر زبانوں میں دعا کرتے رہے ہیں اپنی زبان میں دعا کرتے رہے ہیں فیملی کے ساتھ دعا کرتے رہے ہیں ہر طرح سے دعا کرتے رہے ہیں آمین دوسری بار عظمائش عمر غالبانی کے لیے دوسری بار قدام کی حمد و سنا کرتے رہے ہیں کی ورشپنگ گاٹ پرستش کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں کرتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ایک جو اس میں بنیادی بات ہے وہ یہ ہے پرستش میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ گاہ کون رہا ہے بلکہ اہم بات یہ ہے وہ گاہ کیا ہے it is not important who is singing but this is important what he is singing گیت کیا ہے وہ جملے کیا ہیں وہ دلمے کیا ہیں وہ کیا چیز ہے جو ہم جا رہے ہیں اس سے آپ کو فتح سو ازمائیسوں پر گانبانی کے لیے gospel music استعمال کریں and devil hates gospel music آپ کے جو دشمن ہیں وہ انجیلی لغموں سے اور خدا کی جو حمد و سنا ہے گیت ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے وہ ان سے درتا ہے کیونکہ جب آپ گیت گاتے ہیں آپ ablis کی جو territory ہے آپ اس پر غالب آتے ہیں ablis کے تینوں پر غالب آتے ہیں جب آپ گیت گاتے ہیں تو آپ کو گھلپا ملتا ہے آپ کی spirit آپ کا soul آپ کا mind آپ کی body جو ہے uplift ہوتی ہے اور آپ کا جو mind ہے وہ charge اور flesh ہوتا ہے اور افسیوں پانچ پا وہ اس کی اندیسی ایک پڑھیں گے اور آپس میں مضامیر اور قید اور روحانی وزنیں گایا کرو اور دل سے خدا مند کیلئے گاتے بجاتے رہا کرو آمین گاتے بجاتے رہا کرو دل سے خدا مند کیلئے گاتے بجاتے سو ازمائیسوں پر حالات پر جو آپ کی ذنیوں میں آتے ہیں اس میں کبھی بھی خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کسی گناہ میں گر جائیں یا آپ کو ایسا فیصلہ کریں کہ وہ فیصلہ تم زور ہو یا غلط ہو خدا کبھی آپ کو ایسے پوائنٹ پر نہیں لے گی ٹھاتا ہے کہ آپ اپنی زنگی کا غلط فیصلہ کریں یا آپ اپنی زنگی میں غلط فیصلہ کریں خدا ہمیشہ آپ کو غالب آنے کا فضل جو ہے وہ اتا کرتا ہے سو پہلی چیز ہم کیسے غالب آئیں گے پریہ دعا کرتے رہیں سیکنڈی ہم کیسے غالب آئیں گے ورشپ کرتے رہیں گیت گھاتے رہیں اور عملی سے چاہتا ہے کہ وہ آپ کو ڈسکرش کریں ڈسپوائنٹ کریں مایوسی اور بیدلی اور خوف اور شک کو آپ کے ذریعے بتائیں اگر آپ ہمت آر جائیں گے تو آپ جانگ آر دیں سو آپ نے ڈسکرش نہیں ہونا ڈپریس نہیں ہونا دعا کرنی ہے پال پانا ہے فتح پانی ہے حمد سنا کرنی ہے خدا کے گھیت گانے ہیں اور آپ ان جو بھی اسمائش ہیں اور عبدیس کے حملے ہیں آپ ان پر گانا ہوں تیسری بات اور اس کے بعد پھر ہم آخر پائن کو دیکھیں گے خدا کے کلام کی باتوں پہ یاد کریں اور بڑی پر سکولرز کہتے ہیں کہ میمور کرنے کے لیے وہ سب سے خصورت قصہ ہے وہ ظہور 119 ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ 176 برس ہے لیکن اس ضبور میں خدا کے کلام کی جو قدرت ہے وہ نظر آتی ہے ہم چند ایک اس میں سے آیتیں پڑھیں گے زور 119 10 آئے میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف بنانا کروں پر پر گھور کرتے رہیں اور خدا کا جو کلام ہے وہ آپ کے دل میں آپ کی زندی میں روشنی کو فتح کو برکت کو نور کو جلال کو لانتا ہے تازگی کو لانتا ہے اور آخری بات جو بہت ضروری ہے عظمائشوں پر غالب آنے کے لیے وارفیر پر غالب آنے کے لیے فتح پانے کے لیے وہ یہ ہے کہ مارج ان ٹائٹ فارمیشن اس کا مطلب ہے اپنی جنگ اکیلے نہ رہے دوسروں کے ساتھ مل کر ہوانے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب آپ دعا کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں وہ دشمن شکست کرتا ہے نیو ٹیسٹمن میں یہ لفظ بہت افعہ استعمال ہو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لاب وان ای 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 ساتھ سر وان ای 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 اور ایک دوسرے سے اپنے گناہوں پہ اقرار کرو اور ایک حصہ ہو کسی نہ کسی گروپ کا حصہ رہے ہیں کسی چرچ کا حصہ رہے ہیں کسی پیر گروپ کا حصہ رہے ہیں آپ مل کر اپنے دشمن کو شکست دیں وہ مسیحی جو دوسرے امانداروں سے سیپریٹیڈ ہیں وہ ابلیس کا بہت واضیہ نشانہ بن جاتے ہیں سو امریکل آر بی میں ایک term use کی جاتی ہے ایک statement وہ use کرتے ہیں two is one one is none and if you are by yourself you are done یعنی وہ اپنے سبائیوں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اکیلے نہیں لڑنا ہے آپ نے کم از کم دو دو ہو کے یا اپنے اکٹے ہو کر آپ نہیں لڑنا ہے سو we must keep this thing in mind کہ ہم نے اپنی جو روحانی جنگ ہے اور جو بھی ہم نے عزمائش پر گادبانا ہے اور جو بھی ہم نے جنگ لڑنی ہے ہم نے اکیلے فائٹ نہیں کرنا آپ کا چیرچ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی پریت امام کے ساتھ ہیں ایک چیرچ کا حصہ بنیں ایک پریئر گروپ کا حصہ بنیں اور ہم مل کر اپنی جنگ لڑے اور دیفنیٹ خدا من جو ہے وہ فتح بکش لگا سو وی آل گو تو ڈیفرنٹ وارفیرز ڈیفرنٹ ٹیمٹیشنز کسی کی مانی پریشانی دواجی زندگی میں پرابلم ہیں کسی کی کوئی اور سٹرگل ہیں کوئی اور کوئی ہیلتھ پرابلم ہیں کوئی اور سٹرگل ہیں لیکن جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم مل کر جنگ کرتے ہیں تو خدا ہمیں فتح دست آمین خدا پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خدا ون یسو مسیح کے نام میں آمین